تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسمبل کس طرح سے مدربورڈ گرافک کارڈ اور ساری چیزیں لگاتے ہیں اس کے اندر تو یہ میں نے جو ہے ڈارک فلیش کی کیسنگ خریدی ہے گیمنگ کی ہے یہ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے یہ میں نے تین اس کے اندر آر جی پی لائٹ جو ہوتی ہیں وہ خریدی ہیں اور پہلے سے میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے تین پہلے سے ہے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا پوری کس طرح سے اس کو پاور دیتے ہیں اور پورا آپ کو میں دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھیں گے ڈارک فلیش ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے لگا ہوا ہے یہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بیک تو یہ شیشہ جو ہے یہاں پہ یہ اوریجنل گلاس ہے یہاں پہ آپ آواز سننا ہوں گے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے سکرو لگے اس کے کونر پر بہت ایزی ہے اس کو اوپن کرنا اب میں آپ کو بیک دکھاتا ہوں اس کا تو بیک میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ انہوں نے جالی لگائی ہے جو ہمارا جو پاور سپلائی ہوتی ہے اس کا فین یہاں پہ آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پاور سپلائی دیکھیں یہ رکھی ہے اس کا فین جو ہے وہ یہ نیچے آئے گا تو اس کی جو ڈسٹ ہے تو وہ فین کے اندر نہیں چاہتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ پاور سپلائی آئے گی اور یہ سارے پورٹ بنے ہوئے جتے بھی آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کارڈ لگانا تو گرافک کارڈ بغیرہ لگا سکتے ہیں آپ جیسے ساونٹ کارڈ لگانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اچھے پرفورمنس والا تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو لگانا ہے تو یہ گرافک کارڈ کا ہے تو میں آپ کو پورا دیکھاؤں گا یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے یہ اس طرح سے یہاں پہ ہی جو ہے یہ پلیٹ آتی ہے یہ والی جو پلیٹ ہے جہاں پہ ہمارا مدر بورڈ کنیکٹ ہوتا ہے جب جو اس بے بغیرہ اور اس میں ایتھر نیٹ بغیرہ جو ہوتا ہے جو آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے بیک والا ایسا جو ہے وہ پھر یہ لگے گا اور یہاں پہ لگتا ہے وہ تو اب میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں اوپر سے اس میں جو ہے یہاں پہ فین لگا جائیں گے دو فین یہاں پہ لگتے ہیں اور ایک فین یہاں پیچھے لگے گا جو یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فین کی پاور سپلائی جو ہے وہ نیچے لگے گی یہاں پہ فین لگے گا اور یہاں پہ دو فین لگیں گے ایک فین یہاں لگے گا ایک فین یہاں لگے گا اور اس کا میں آپ کو فرنٹ دکھاتا ہوں اب تو اب یہ فرنٹ دیکھ رہا ہوں گے اس کی تو یہ فرنٹ ایسی ہے یہ اوپر دو فین آگئے ہیں یہاں پہ اور آپ آئیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں گے یہ power supply ہے یہاں reset کا ہے اور یہاں پر یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں دو ایک ہے رائب کی ہے آر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹیں اور یہ headphone کا ہے یہ mike کا ہاں اور یہ دو usb ہے اور یہ بھی جو کہناتی ہے اور یہ جو usb آپ دیکھ رہے ہیں یہ usb 3.0 والی usb ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی usb ہے 3.0 والی تو یہ ہے اس کا اور میں آپ کو فرم دکھاتا ہوں یہ یہ اس طرح سے آئے گا اس کا فرم تو یہاں پہ جو ہے 1 2 اور 3 یہ فین لگیں گے اس کے اندر تو وہ میں آپ کو پورا دکھاؤں کا کس طرح سے لگتے ہیں اور یہ اس کی یہ سائٹ ہے میں آپ کو سائٹ بھی دکھا دیتا ہوں اس کی سائٹ یہ ہے جہاں پہ یہ مدربورڈ وغیرہ آتا ہے تو یہ سائٹ ہے اس کی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہم اس کو اسیمبل کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ اور یہ ہمیں اس کے یہ اسکرو اوپن کرنے ہیں یہ فور اسکرو ہے اس کے ہم اوپن کر لیں گے اس طرح سے تو اب میں آپ کو پورا مدربورڈ اور گرافک کارڈ اور ہارڈ ڈرائی وغیرہ اور یہ کس طرح سے جو فین کنیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ گلاس ہے یہاں سے ہم اس کو بتائیں گے اس طرح سے اور یہ سائٹ میں میں رکھ دیتا ہوں اس کو تو یہ فین ہے تین اس میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈارک فلیش کے ہیں یہ تو یہ میں نے فین لیا ہے یہ فین ہے اور ٹیم فین یہ ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ایک فین یہاں پہ لگے گا جہاں پہ یہ مدربورڈ کا یہاں پہ آئیں گے ایک فین یہاں لگے گا دو فین یہاں لگیں گے اور تین فین یہاں پہ لگتے ہیں یہ تین فین یہاں لگیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک ایک چیز کس طرح سے اس میں لگتی جائے گی تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں پاور سپلائی دیکھئے جو یہ پاور سپلائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے سیون ہنڈڈڈ وٹ کی ہے اور ٹو تھرٹی جو ہے وولٹ اس میں لگتے ہیں اور یہ وارٹ ہے یہاں پہ تو یہ میں نے اس لیے لیے اگر آپ کم لگائیں گے اس میں آپ کا اگر گرافک کارڈ ٹو فین کا ہے یا ٹری فین کا ہے اور آپ کے میں یہاں پہ اس میں پاور سپلائی کا یہ دیا جاتا ہے تو دو طرح کے مدربورڈ آتے ہیں ایک without پاور سپلائی اور ایک with پاور سپلائی تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گرافک کارڈ ہے تو اگر آپ کے پاس بڑا گرافک کارڈ ہے تو آپ کو 700 سے اوپر کی آپ کو پاور سپلائی لینا پڑے گی اگر آپ نے 300 یا 350 یا 500 لگائی تو یہ سپورٹ نہیں کرتا ہے جلدی سے مدربورڈ بغیرہ یا پاور سپلائی آپ کی خراب ہو جائے گی تو دیکھئے میکزیمم جو آپ بڑے گرافک کارڈ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے 700 سے 700 مینیمم رکھنا ہے اس سے اوپر ہی آپ رکھیں 750 یا 800 تو یہ گرافک کارڈ کو سائی سپورٹ کرتی ہے اور مدربورڈ کو بھی کیونکہ لوٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہم نے جیسے یہ ہر ڈرائیو ہے میرے میں پانچ ہر ڈرائیو لگی بھی ہیں اور یہ بڑا گرافک کارڈ لگا ہے اس کے بعد پروسیس ہے اس کا فین اور پھر یہ سارے فین لگے ہوئے یہ سب اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ پاور سپلائی بڑی لیے گا ہیوی لیے گا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا اور میں آپ کو اس کو ٹرن کر کے بھی دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پہ یہ پڑ سکتے ہیں اور پھر میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ پڑ سکتے ہیں اس گرافک کارڈ کا پورا پورا دیا ہوا یہ 700 وات ہے یہ اور اس کی جو برینڈ ہے وہ آپ دیکھیں گے کول ماسٹر کے نام سے یہ لکھا ہے ماسٹر وات لائٹ 700 تو یہ اس کی برینڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کی پاور سپلائی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں آپ پاور سپلائی یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ مدربورڈ میں لگے گا یہ بڑا والا جو ہوتا ہے مدربورڈ میں لگتا ہے کہاں لگتا ہے مدربورڈ میں یہاں پہ لگتا ہے تو میں نے آپ کو اس کا بتا دیا یہ جو ہے یہ ایٹی ایکس میں لگتی ہے آپ کی جو پاور سپلائی ہوتی ہے وہ لگتی ہے یہ ایٹی ایکس میں تو ایٹی ایکس کا یہ ہے یہاں پہ لگے گی ایک اور ایک یہ ایٹی ایکس کی ہو گئی اور دوسری میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک جو ہے یہ آپ کی ایٹی ایکس کی ہو گئی یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ ایٹی ایکس میں لگے گی یہاں پہ اور دوسرا یہ جو ہے یہ گرافک کارڈ میں لگتا ہے یہ والا جو ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے اس طرح سے یہ گرافک کارڈ میں لگے گا یہاں پہ تو آپ یہ گلیے کا کتنی پینے یہاں پہ سکس کا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایٹ ہے یہاں پہ ایٹ ہے اور یہاں اس میں گرافک کارڈ میں سکس ہے تو آپ اس میں دیکھ رہا ہوں گے یہ والا جو ہے ایٹ ہے یہاں پہ ایٹ اور یہ گرافک کارڈ کا جو ہے یہ لگے گا اس میں یہ six تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ mother board میں لگے گا یہاں پہ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہو یہ آپ دیکھیں گے یہ یہ ساٹا کی یہ ساٹا power ہے جو ہم لوگ hard drive میں لگاتے ہیں یہ ساٹا power کی تو یہ ساٹا power کی ہے اور اس کے بعد میں دکھاتا ہو یہ والی جو ہیں آپ کو اس طرح کی تو دیکھیں گی اس power supply یا جو بھی آپ کے پاس ہوگی وہ یہ ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ یہ یہ فین لگیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میں نے اس کا اور گرافک کارٹ کا مدربورٹ کا بتا دیا ہے ویسے جب میں لگاؤں گا تو آپ کو اور دکھاؤں گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فین کا کس طرح سے ہم پاور سپرائز سے سپورٹ کرے گا کس طرح سے لگاتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں تو اس کے بیل میں آپ دیکھیں گے ایک سائٹ جو ہے میل ہے یہ جو پنے ہوتی ہیں اسے میل کہتے ہیں اور یہ holds جو ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو کہتے ہیں فین مل تو ایک سائٹ میل ہے اور یہ سائٹ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو یہ والا آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں یہ جو ہے فی میل ہے اور یہ پیچھے میل ہے تو یہ آپ کو میل اور فی میل میں لگانا ہے اس طرح سے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے اس کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے بہت طرح کی کی بل ہیں اس میں بہت طرح کے یہ دیکھ رہا ہوں گے تو اس کے اندر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ والا جو ہے یہ بڑا والا اس طرح سے جو ہے جو پاور سپلائز آ رہا ہے یہ power supply سے یہ لگنا ہے connect ہونا ہے تو اس طرح کی جو power supply ہوگی یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ اس طرح سے اس میں port دیئے تو میں power supply تھوڑی آگے کروں تو دیکھئے یہ اس طرح سے اس میں port ہوں گے تو یہ جو کہلاتا ہے یہ والے جو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ کہلاتا ہے female تو یہ female اس کے اندر جو ہیں اس power supply کے اندر تو وہ اس طرح سے 3 ہے تو 1, 2 اور یہ 3 تو یہ دیکھ رہا ہوں گے female ہے تو اب میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ fan کیسے لگتے ہیں میرے پاس 6 fan ہے کیسے لگاؤں گا تو دیکھئے آپ کے یہ جو ہے جو آپ کو 3 fan کو connect کرنا ہے جو front والے 3 fan ہے وہ connect کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے ایک side اس کی female کی ہے اور دوسری side جو ہے وہ male ہے اور اس کی ایک female ہے اور ایک male ہے تو اس کا جو ایک female ہے یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ male اور یہ ہے female تو male اور female کا ہم اس طرح سے یہ لگائیں گے تو یہ دیکھئے دو fan ایک سے connect ہو گئے اور تیسرا fan یہ ہے یہاں پہ یہ female ہے اور یہ side جو ہے اس کی male ہے جس میں pin ہوتی ہیں وہ male کہلاتا ہے اور جو hole ہوتے وہ female تو اس طرح سے آپ کو یہ لگانا ہے تو یہ 3 fan آپ کے لگ گئے اور یہ جو آپ کا جو power supply ہے یہ power supply کا اس طرح سے دیکھ رہا ہوں گے تو یہاں پہ یہ male ہے اور یہ female ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے یہ connect کر دیں گے یہاں پہ male اور female کو تو یہ تھوڑا سا یہ دیکھئے تو یہ power supply سے آ رہا ہے اور یہ fan 3 connect کا میں نے کر دیا male female male female male female تو یہ 3 fan جو ہے اب یہ work کریں گے اب یہ باقی آپ دیکھ رہا ہوں گے آپ کو connect کرنے یہ والے جو fan ہے 3 تو آپ ایک fan جو ہے اس سے connect کر سکتے ہیں آپ جیسے یہ والا ایک ہے تو میں اس کا یہ wire open کر لوں تو میں نے آپ کو 3 fan بتا دیے کیسے لگتے ہیں اور ایک یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ fan میں یہ female side ہے اور یہ اس کی جو ہے male side ہے تو اس کا یہ جو fan سے آ رہا ہے یہ fan کا ہے یہ والا اس fan کا ہے یہ اور یہاں power supply میں ابھی دو پورٹ بچیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ power supply کی female ہے اور اس کی جو ہے male ہے تو یہ ہم اس کو جو کٹا ہوا ہے سائد کر والا اس میں اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں تو ایک fan یہاں پہ لگ گیا اور آپ کو اگر دوسرا fan اسی سے connect کرنا ہے کیونکہ اب 6 power supply جو ہے وہ cable اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے اس کو ہم کرتے تو یہ دیکھیں ایک میں میں نے اب یہ ایک fan اور یہ power supply ہے یہاں پہ یہ pin اس کی تھوڑی سی میں اندر کروں تو پہلے یہاں لگا دیتا دیکھیں یہ female ہے اور یہ male ہے یہ میں نے اس میں لگا دیا تو یہ دو fan ہو گئے اور یہ ایک power supply ہو گئی اس کی یہ دیکھئے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے تین fan اور ایک power supply اور دو fan ایک power supply اب آپ کے پاس ایک port بچی ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ایک fan بچائے یہاں لگا دیں گے یہاں لگا دیں گے دیکھ کے male اور یہ female ہے اس میں تو یہ دیکھئے میں نے لگا دیا ہے میں اس کا wire open کروں یہاں سے یہ تو یہ اس طرح سے آپ جو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں پھر سے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہمیں لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک fan لگا ہے اس میں یہاں پہ دو fan لگیں one one two fan اور ایک power supply one fan ایک power power supply اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے one two three three fan ہو گئے اور ایک power supply ہو گئی تو یہ اس طرح سے ہم motherboard میں اس کو جب لگا دیں گے تو اس طرح سے اس کی power جو ہے لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہو کہ اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ connect کرتے ہیں power سے اور اس طرح سے joint کرتے ہیں کیونکہ تینی port ہیں تو ہم اس طرح سے fan اس میں لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک ہی میں سارے لگا دیں ایک میں ہی ایسے لمبے five تو اس طرح سے یہ لگاتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے assemble ہوگا computer تو یہ تین fan یہ دیکھیں three fan اور ایک power supply اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں لگا ہے دو fan one two اور ایک power supply اور اس کے اندر میں نے لگایا ہے ایک fan اور ایک power supply تو یہ اس طرح سے یہاں لگتے اور یہ آپ اس طرح سے یہاں پہ یہ fan بغیرہ لگا سکتے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے اندر تو یہ جو fan یہاں پہ لگانا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ والا fan جو یہاں پہ لگانا ہے تو اس طرح کی یہ rubber ہوں گی یہ rubber ہمیں یہاں پہ تو یہ rubber یہاں لگ جائیں گی تو یہ ایک rubber اور دوسری rubber میں نے یہاں لگا دیا اس کے بعد ہم یہ fan کو پیچھے سے لگائیں گے اس طرح سے تو اب یہ چیز چیک کر لیے گا ہوا کہا سے یہ پہار پھیکتا ہے یا آپ کو اندر ہوا لینی ہے اس کی inside یا outside تو یہ آپ دیکھ لیے گا تو اسی ساپ ساپ لگائیے گا اگر آپ کو اندر کی ہیٹ پھیک نہیں ہے باہر تو تو یہ فین جو ہے ہمارا inside والا complete ہو گا ہے یہ میں اس کو لگا دیا روان لگیے اس میں تو یہ فین ہمارا complete ہو گیا ہے وائرنگ میں آپ کو بعد میں دکھاؤ ساپ پہ آجائے گا اور اوپر سے ہم ساپ 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 لگا اس میں تو یہ فین بھی ہمارا complete ہو جائے اوپر سے میں اس ساپ لگا دیا ایک گدر لگا دیا اور یہ پہ لگا دیا اور اگر اب میں آپ کو دوسرا فین دکھاتا ہوں یہاں پہ وائر اب یہاں پہ میرے یہ رہ گیا اس کو میں دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اس کو یہاں سے نیچے سے کھول پڑے گا میں اس طرح سے یہ لگا کے میں نے ہلکا سے اس کو لوس کر لیا تو دکھانے یہ دیکھئے نکل گیا اس کے اندھا کوئی سکرو وغیرہ نہیں یہ اس طرح سے کھول کے اندر چلا جاتا ہے یہ جو ہے یہ ایسی لگ ہوتے ہیں اس کے تو یہاں سے ہمیں اس میں سپیکر لگانا پڑے گئے یہ کیبل میں آپ کو بات میں دکھاؤ گا اس بی اور یہ پہ دو لگیں گی کیونکہ یہ پہ آئے گا فین ایک یہ آئے گا تو یہ تین فین ہے یہ پہ اس طرح سے اور یہ فین جو ہے ہم یہ فین اس طرح سے اوپر سے لگتے ہیں اندر سے نہیں لگیں اس میں یہ اوپر سے لگیں گے یہ باہر کا دیکھ لیے گا کیسے ہوگی تو یہ تین جو فین ہے میں نے یہاں پہ لگائیں دیکھئے اس طرح سے اس کے اوپر اور اس کے آئے وہ آپ دیکھیں گے یہ پیچھے سی سکر لگائیں اس کے یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ سکر لگائیں ان کے اور ابھی یہ جو لاس والا فین ہے اس کے یہ پیچھے سا لگائیں گے سکرو یہ جو حصہ ہے یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ اندر ہے یہ یہ پہ اس کے سکرو لگائیں گے تو یہ حصہ ہے یہ پہ ایک سکرو لگائے گا ایک ادھر لگائے گا تو دو سکرو جو ہیں یہ پہ چاہیں تو خالی ایک لگا سکتے ہی یہ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے تین جو ہیں یہ پہ رکھے لگائے اور یہ پیچھے جو لگائے اس کی یہ بیک سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوئے یہ جو لگائے ہوئے یہ ان کی تین کے لگائے ہیں 1 2 3 3 فین جو ہیں اس کے یہ پہ رکھ رکھ ہیں میں نے چھوٹی 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 تھی جو ہمارے یوز کی نہیں تھی یہ جو ہے ریموٹ آتا ہے اس کے وائر ہیں تو میں خریدہ نہیں ہے اس لیے یہ مرے لئے کام کے لئے یہ چھے جو پاور کنیکٹر ہیں ان کو میں آپ کو دکھا ہوں دوبارہ سے کس طرح کنیک کرتے ہم تو تین یہ ہے جو فرنٹ والے یہ خرید جو ہے یہ دو یہ اور ایک یہ تو اس کو جو ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ جو ہماری پاور سپلائی ہے آپ اس میں دیکھیں گے اس طرح سے میں آپ کو دوبارہ سے ویڈیو اس ہی لگانے اور تین فین اس میں لگانے تو ایسے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ دونوں سائدوں میں دیکھیں گے اس میں ایک سائد ہوتی کنیٹ کنیٹ دیکھیں میں ایسے تین جو میرے فین تھے وہ میں اس طرح سے کنیٹ کر لی ہے میل فیمیل میل فیمیل اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ فیمیل بچائے اور اس سائیڈ میں میل ہے اس طرح سے میں یہ والے بھی لگا لیتا ہوں پھر اندر والے جو سپیکر وہ سوری فین جو ہیں وہ میں نے پاور سپلائی سے کنیٹ کر دیئے یہ دیکھئے یہ جو پاور سپلائی یہ فیمیل تھی اس میں میل والا پن تھا تو پن میں اس کو لگا دیا اس طرح سے آپ کو لگا نہ ہوگا تو اب اس میں یہ بچا ہے میں نہیں تو آپ چاہیں تو یہ پورا یہ پہ بھی لگا سکتے تو اس کو بھی ہم کنیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی پاور میں یہ پہ پہ دیکھ رہا ہوگا یہ نیچ آئے گا یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ لگے گا یہ نیچ آئے گا یہ پہ اس سے ہم یہ ہاتھ ڈال کے کھولتے ہیں اس کو تو یہ فین کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اندر کے بھی لگ گئے اب ہم جو آئے کارڈ دائے سو دائے